میں اپنے امریکہ کی دورے کی رودات اور جبری گمشدہ افراد کی فریاد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ سب سے پہلے میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو خراجی تحصیل پیش کر ڈاکٹر آفیہ کی بڑی بہن جو ان سے پانچ سال بڑی ہے ان کو میں نے دعوت دی تھی لیکن وہ بیچاری دو دن پہلے امریکہ سے پہنچی ہے خود ایک ڈاکٹر ہے جوپ کرتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے آفیہ کے بچوں کو پالتی ہے جوپ بھی کرتی ہے اور گزشتہ بیس سال سے اپنی بہن کی بازیابی کا پرچم اٹھائے جدجہد بھی کر لے پاکستان میں بھی وہ دنیا بر میں تو ان کے لیے آنا ذرا مشکل تھا تو میں ان کو خراج تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ میں اس پروگرام میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا تو میں کیمیٹل ٹرک کے پروگرام میں تھا ہامینکنین کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھا تو وہی پہ ڈاکٹر آمنہ مسعود جنجوہ کا ذکر خیر ہوا سچی بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کچھ ان پر گزرا ہے ایک گزران تو یہ ہے کہ اپنے عزیزوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنی جگرگوشوں سے اپنے آنکوں کی ٹھنڈک سے یا لائدہ ہو گئیں دوسرا گزران یہ ہے کہ جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو یہ کن دھمکیوں سے اور کن خطرات سے گزرتے ہیں اس کا یہ ایک فیصد آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں 99 فیصد نہیں بتا سکتے میں بھی نہیں بتا سکتے مجھے علم ہے مجھے علم ہے کہ وہ جو طاقتور ہاتھ ہیں وہ جو طاقتور ہاتھ ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں اور کس امتحان اور آزمائش سے یہ لوگ گزرے میں ان کو خراجی تحصیل پیش کرتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ چھانگیس خان جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں کہا کرتے تھے آخری چٹان کا جو ڈراما میں بچپن میں دیکھا تھا ان کی بڑی خواہش نہیں جلال الدین خوارزم شاہ کو پکڑوں لیکن نہیں پکڑ سکے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حوصلے پتر کی صورت میں ہوتی تو جلال الدین خوارزم شاہ پہاڑ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر حوصلے اور صبر اور استقامت اور جدوجہد پتر کی صورت میں ہوتے ہیں تو ڈاپٹر فوزیا اور آمنہ مسعود جلجوہ ہماریہ کا پہاڑ ہو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کی دھمکیاں ان کو ملتی ہے کن حالات سے گزرے ہیں بڑے بڑے متقبئر ڈکٹیٹر ان کا رویہ میں اس موقع پہ جو انٹرنیشنل لائر ہے ہیمن رائٹس کے کلایو سمیت میرے پر واجب ہے کہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں ان کا ذکر بھی کروں 87 کیدیوں کو کلایو سمیت پرو بونو رزاکارانہ طور پر گوانٹانامو سے رہا کر چکے ہیں 87 اور اس وقت بھی ڈکٹر آفیا کا کیس پرو بونو رزاکارانہ طور پر لڑ رہا ہے یہاں اس نوعباد آئی کورٹ میں ڈکٹر فوزیہ نے ایک ریٹ پیٹیشن کی ہے ہم جاتے ہیں شمسی صاحب ہمارے مستقل عدالت کے اور میڈیا کے کلیگ ہیں انہوں نے عدالت کا میڈیا کا محاست سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے تو عدالت میں پیشی کے لیے آئے عدالت کے حکم پر اس سے دو ہفتے پہلے کلایو سمیت کی والدہ فوت ہو گئی ان کو بڑی محبت ہے اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی میں نے ان سے تازیت کی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی والدہ نے بیماری کے حالت میں کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تب بھی تم نے ضرور اسلام آباب کی عدالت میں پیش ہونا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے کیس میں میں کہتا ہوں ہمارے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں نامی گرامی وقلہ تو یہاں بھی ہیں ایک سے پڑ کر ایک وقل کھرونوں کی فیسے کیوں نہیں ہیں تو میں ان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں یہ جو ہم گئے ہیں یہ ایک ٹوٹلی لیگل ایفورٹ تھی اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں تھا ہاں اسلام آباباد ہائی کورٹ نے ایک صح آرڈر پاس کیا تھا حکومت کے لئے کہ ڈاکٹر فوزیہ کو ویزے کے لئے پسیلیٹیٹ کیا جائے تو انہوں نے وزارت خارج آجانے ویزے کے لئے پسیلیٹیشن کی تھی کہ اس لئے کہ ان کو طویل عرصے سے ویزہ نہیں مل رہا تھا باقی جیل کے اندر جانا ملاقات کرنا یہ سب لیگل ایفورٹ تھی اور انڈیویجول ایفورٹ تھی اس میں سٹیٹس کا ریاست کا حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیس سال کے بعد جب یہ ملاقات ہوئی بہن کی بہن سے تو بڑا چیز بنظر تھا مجھے کلایس منٹ نے بتایا کہ میں نے ایٹی سیون کےدیوں کو وانٹ انام سے ریلیس کیا ہے ان ایٹی سیون کےدیوں پر جو تشدد ہوا ہے اس کا مجموعی تشدد سے زیادہ ایک آفیہ کے اوپر ہوا ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ قرآن پاک کا احجاز ہے جو ان کو حفظ ہے یہ ذکر و اسکار اللہ سے قرب اس کا کمال اور کرامت ہے جو دھان پان کی ایک بچی اسلام کی وہ ڈھٹی ہوئی ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بھلکہ ان کی ایک conviction ہے determination ہے اس کی تو وہ ملاقات جو ہماری ہوئی وہ اس حالت میں ہوئی کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں ایک مربع میٹر کا شیشہ لگا ہوا تھا اور اس ایک مربع میٹر کے شیشے اس پار دیوار تھی اور دیوار میں ایک مربع میٹر کا شیشہ تھا اس پار کرسی کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس پار ہم تین بندے میں ڈاکٹر فوسیا اور وکیل اور ریسیور سے ہم بات کرتے تھے ایک دوسرے کو شیشے سے دیکھتے تھے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر آفیا کو زنجیروں میں لائے گیا ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کے جو چار دھانت ہیں یہ مکمل طور پر غائر ہیں ہم نے دیکھا کہ اس بیچاری کا سکاپ پٹھا ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ کان کے پیچھے اس کو زخم ہے جس کی وجہ سے سماعت ان کی متاثر ہے ہم نے ایک واضح طور پر دیکھا کہ وہ انویل ہیں فیزیکلی انویل ہیں سائیکلواجیکلی ایک ڈکے ہے واضح ڈکے ہے ان کی ہیلتھ کے اندر ان کی آداشت کے ہیں اور ایسے موقعوں پہ کہ بہن کو بہن کے ساتھ ہاتھ ملانے گھلے ملنے کی اجازت کہ وہ اپنا غم حلکہ کر سکے رو سکے کچھ بیس سال بیس سال اور پھر اس ملاقات میں وہ پوچھتی رہی اپنی والدہ کا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کا تو ایک سال ہو گیا ایفوت ہو گئی وہ پوچھتی رہے اپنے بچوں کا ہمارے پاس بچوں کی تصویر ہے پوری فیملی ممبرز کی تصویریں ہم لے کے گئے تھے ہم اجازت نہیں تھی کہ ہم یہ تصویریں ان کو دکھا سکے وہ بچوں کے بارے میں پوچھتی رہی ہے ہم نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر بن چکے ہیں دونوں ایک قرآن کا حافظ آپ کا بیٹھا بن چکا ہے ڈاکٹر بھی ہے قرآن کا حافظ بھی ہے وہ چھوٹے سلیمان کا پوچھتی رہی کہ جب ان کا اغوا ہو گیا تو وہ چھے ماہ کا تھا کہ سلیمان کیسا ہے ہمیں خود بھی پتہ نہیں سلیمان کہاں ہے سلیمان زندہ ہے اگر زندہ ہے تو کہاں ہے یا سلیمان کو قتل کر دیا گیا ہمیں کوئی علم نہیں تھا ہم نے ان کو یہ بیٹھایا سلیمان کیک ہے حالانکہ ہمیں بھی رہنے ہیں سلیمان کہاں ہیں تو وہ ایک شدید قسم کی ڈپریشن اور سٹریس کے اندر تھی جس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا پندرہ سال ہو گئے ہیں اس جیل میں اور اس کو کہتے ہیں ایف ایم سی کارل سویل فیڈرل میڈیکل سینٹرل کارل سویل یہ پاگل کیدیوں کا ایک جیل خانہ ہے میڈیکل سینٹر ہے اور وہاں پہ اس کو جس یونٹ پہ رکھا گیا ہے اس کو شو کہتے ہیں سپیشل ہاؤزنگ یونٹ ایک بہت خوفناک جیل ہے جب آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو مختلف بیلنگز ہیں پاسلے پر کافی پاسلے پر بیلنگز ہیں ایک چار منزلہ بیلنگز جس کے اتنے موٹے موٹے لوہے کے دروازے جب وہ کولتے تھے پوری گلگڑا ہٹ کی آواز آتی ہیں اور جہاں لوگ گھومتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ زنجیرے ہتگڑیاں اور موٹے موٹے چھابیوں کے بچے اور یہ جنکار آپ کو ہر وقت سنائی دے گی اس میں ان کو رکھا گیا ہے چوبیس گھنٹے چھے اہلکار مستقلن اس پر اوپر آنکھیں جمائے رکھتے ہیں ایک لمحے کیلئے اسے آنکھ سے اوجن نہیں ہونے دی ان کے واشروب میں بھی انہوں نے کیمرے لگائی ہوئے اور میں نے اپنی کوشش کی ظاہر ہے وہ پہنے آپس میں تو روتی تھی اور ڈاکر فوزیا بھی بہت زیادہ ایک رقیق القلب ہے مشکل بھی ہے ظاہر ہے انسان اس حالت میں اپنی بہن کو دیکھے وہ تو آواز پہچان رہی تھی کہ آواز تو آفیا کا ہے لیکن یہ جو سامنے پیٹا ہوا انسان ہے یہ تو آفیا نہیں ہے یہ تو کسی لاش کے اوپر اس کو چمڑا مطلب یہ ہے کہ لگایا گیا ہے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو تھوڑے وقت ہی نہیں کیوں نہ اسکیپ کرنوں اس صورتحال سے تھوڑا سا ان کا دیان بدلوں تھوڑا سا ان کو مطلب چند لمحی چند گھڑیوں ہی کے لیے ہو کچھ سائیکلوجیکل رییف ان کو مل جائیں تو میں ان کے ساتھ مختلف دیگر چیزیں ڈسکس کرتا تھا میں ہم سے کہا تھا آپ پڑھتی کیا ہیں آپ کا پسندیدہ بچپن میں کیا ہوا تھا پھر ان نے مجھے توتی کی کہاری سنائی ان نے چھوڑا سا کتا پادرگا تلیو اس کی کہاری سنائی اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ انگیج کر لیتا تھا اس کے کہ وہ نکلے اس سے ذرا پھر کلامی اقبال میں نے ان کو نیپولین کے مزار پر سنائی ٹیپ سلطان کی وسیعت اور ٹیپ سلطان کی وسیعت سنائی تو اس نے عقل اور دل کا جو معازنہ تھا اس کا جو فلسفیانہ ڈیبیٹ تھی ڈسکشن تین گھنٹے ہم بیٹھے رہے اور سورہ مریم سنائی مجھے ایک حصہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور مریم حضرت مریم پر جو امتحانات آئے ہیں اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ نننوے دفع لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سوئی دفع فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَنَاهُ مِنَ الْعَمِّ تو انہیں میرے موں سے یہ لے لیا وہ پورا پڑھ لیا اور مجھے کہا کہ مشتاق بھائی میں یہ پڑھتی ہوں تو جب یہ میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے ایک سکون مل جاتا ہے لیکن اس وظیفے کا جو نتیجہ ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے گیت سے آزادی ملی تھی مجھے اس گیت سے آزادی ملے مجھے تو نتیجہ نہیں ملا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہم تین بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اس کا وہ نتیجہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ آپ اس گیت سے نکلیں گی تو بہت ایک ڈیپریشن میں ہے وہ بیچائے آپ اندازہ کر لیں میں حقصر یہ کہتا ہوں کہ میں ایٹی نائن میں میرے والدہ فوت ہو گئی اور میں اپنی والدہ کی وفات میں اتنا نہیں رویا جتنا میں یہ اس جیل کے ساتھ جو چار پانچ دن ہوتل میں رہا جو قیفیت ہماری تھی بلکل ہم خود کسی سے بات نہیں کر سکتے ایک بہت بڑی تکلیف میں ہے وہ بیچاری ایک ایسا خوفناک بدناوے زمانہ جیل ہے کہ اس وقت بھی یونائٹڈ سٹیٹس کی فیڈل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کے تین ریپ تین کوائیڈیاں چل رہی ہیں مجھے آفیا نے جب بھی جیل کا تذکرہ کیا اس نے کہا یہ جہنم ہے جیل کا لفظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیا اس نے ہمیشہ جیل کے عملے کا جب تذکرہ کیا اس نے کہا ریپس ریپس وہ مشہور ہے بدناوے زمانہ جیل ہے اور اس جیل میں جس کیفیت کے اندر اس کو رکھا دیا ہے خطرناک ترین قیدی دنیا تلکل ایک ظلم ہے جو اس بچی کے ساتھ وہاں پہ وہ ہو رہا ہے اور مجھے مجھے دکھ تو یہ ہے میں نے جب ان سے پوچھا کہ پاکستان کے رام آپ کا پیغام کیا ہے میں نے خصوصی طور پر یہ سوال لکھا تھا میں نے سوالات بنایتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام پاکستان کے خواتین کو پاکستان کے وہ کمرانوں کو سیاستانوں کو پارلیمنٹ کو ادلیہ کو ملٹری سٹیپلشمنٹ کو میڈیا پرسنز کو یوٹیوبرز ایکٹیویس کو سٹوڈنٹس اور یوت کو میرا یہ پیغام دو کہ مجھے کسی طریقے سے اس جہنم سے نکال دو مجھے اس جہنم سے نکال دو